ٹھیک یعنی دنیا میں پورے دنیا میں خبریں پھیلانے کے لیے صابق آرمی چیف بپن رواد کو چیف آف دیفنس سٹاف کے عہدے پر دس از دی ایک دپارٹمنٹ ہے جس کو پہلی دفائنوں نے دنایا ہے اور بھارتی چیف جو بپن رواد ہے ان کو اس طرف منتقل کیا گیا فر نیکس فائی ویرز وہ اپنے نئے عہدے پر یعنی جنرل بپن رواد چیف آف دیفنس سٹاف کے عہدے پر کا چارج بدھ کے روز انہوں نے سنبھالا یعنی یسٹڈی انہوں نے وہ چارج سنبھالا چیف آف دیفنس سٹاف کا عہدہ فور سٹار جنرل بھارت کے تینوں مسلح فاج کے سربراہوں کے برابر ہوگا بھارت میں یہ عہدہ حالی میں قائم کیا گیا ہے اور جنرل بپن رواد اس حدے پر تینات ہونے والے پہلے آرمی چیف ہیں بھارتی رزرائع بلاق کے مطابق وہ تینوں مسلح فاج کے سربراہوں کے ساتھ مشاورت کرتے رہیں گے ہمارے ہاں ایکسٹینشن اور طرح سے دی جا رہی ہے وہاں ایکسٹینشن ڈیفرنٹ طریقے سے دی گئی ہے it's good we learn from our associates and from our neighbors بتا جاتا ہے کہ چیف آف دا سٹاف مشترکہ کمانڈر کے ذریعے کمانڈ کے ذریعے تینوں مسلح فاج کے مربوط نظام تشکیل دینے کے لیے وزیر دفاع کی مدد بھی کریں گے بھارتی حکومت مسلح فاج کے ذابطوں میں تبدیلی کرتے ہوئے تینوں فاج کے سربراہوں کی سبکدوشی کی عمر باسٹھ سے بچھا بڑھا کر یعنی اب ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے وہ سکسٹی ٹو سے چینج کر کے انہوں نے سکسٹی فائیو پہ کر دی ہے یہ آپ ہمارے آفس کے ہمارے اسوسیٹس بھی جاب گئے everybody was sleeping شاید بہت وقت کام زیادہ ہوتا ہے اچھا یہ کہتے ہیں کہ بھوک اور نیند کو جتنا مرضی بڑھا لیا جائے بھوک بھی اتنی بڑھ جاتی ہے نیند بھی اتنی بڑھ جاتی ہے جب ایکچولی ہم آرام کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر we get relaxed isn't that true anyways دیکھتی آنکھوں کو عارفہ مظفر کی جانب سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وہ پہنچے امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خریت سے ہوں گے دیکھئی صاحب دوہزار بیس نئے سال کا ایک دن تو گزر بھی گیا today's second which is almost gone now اور ایسے ہی زندگی تیزی سے گزرتی چلی جائے گی میں دو سپنسز کا پیغام دوں گی اور ایک پھر بہت خوبصورت میسج دوں گی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پروگرام کو خود بھی سنا کریں اور آپ اپنی فیملیز کو اس پروگرام میں ضرور بتائیے ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں اگر آپ گھر میں بھی ہیں آپ اپنے بچوں کو لک آفر کرتے ہوئے ساتھ میں ریڈیو آن کر لیں تو آپ کو اردگرد کے محول سے بھی آپ بخبر رہتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتا بھی لگتا ہے ایک تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر فرد حاشمی کی آج کلاس میری تھرڈ لاسٹ کلاس تھی اب لاسٹو کلاسز بل بی سیٹرڈی ان سنڈے سیٹرڈے کو بھی انشاءاللہ ہم دس بجے سے لے کے ساڑھے بارہ بجے تک وہاں پہ ہوں گے ٹین ٹو ٹین ٹو 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 ٹری سورت الباقرہ کے بارے میں ہم پڑھے ہیں آج تابوت سکینہ کے بارے میں ہم نے پڑھا آج جو ہمارا ایک کلاس تھی پوری زندگی کا لایا عمل یعنی خیرات صدقہ آپ شادی بیعہ کے لیے کیا حقائق میری کیا رائٹس ہیں میری کیا ڈیوٹیز ہیں نکاح کیسے ہونا ہے عدت کیسے پوری ہونی ہے موت کے بارے میں جائداد کی تقسیم کے بارے میں خدا کی قسم بلکہ حیران ہو رہی تھی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے گا کہ دوسرے پارے کا آخری رکو چوتھے رکو میں تیرہ سٹیپس کے بیچ میں مجھے پوری زندگی سمجھائی اکثر لوگ جو نان مسلم ہیں وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ عورتوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے مردوں کو آگے حالانکہ ایسی قطن کوئی بات نہیں ہے آج انہوں نے قرآن کے میرا لائے وہ تو الگ بات ہے کہ ہم کمزور ہیں ہم نے قرآن پاک کو آلوں میں رکھ دیا اور ہم نے اس کو سیکھانا سمجھانا کہ اگر آپ بیٹی یا بہن کے وارث ہیں اور اگر آپ اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر بیٹیوں کے حوالے سے تو آپ اپنی بیٹی سے ضرور پوچھئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصول بھی یہ تھا کہ جب وہ بیٹی کی شادی تھی یا کسی لڑکی سے بارے میں تو آپ پوچھتے تھے کہ تمہارا فلانہ تمہیں منتخب کیا یا پسند کیا فلانش شخص نے کیا تم اس سے شادی کرنا چاہو گی اگر وہ لڑکی خاموش رہتی تھی تو اس کا مقصد ہے اس نے ہاں کی اور اگر وہ انکار کر دی تھی تو آپ اس کا فیصلہ ختم کر دیا کرتے ہوتے تھے یقینا آج کے دور میں بہت ساری رسمیں عجیب و غریب جب ہمارے میں شامل ہوئی تھا ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں لڑکیوں سے پوچھا نہیں جاتا اور زبردستی لڑکیوں کے حالانکہ ایسی قطرن کوئی بات نہیں ہمارے ہاں تو نکاح کی رسم بھی یہی ہے کہ باقاعدہ لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے کہ فلان فلان تم سے اگر نکاح ہوتا ہے اتنے حق مہر میں تو کیا تمہیں قبول ہے کہ نہیں ہے ایک اور چیز جو آج میں نے سنی کہ طلاق کا حق مجھے پتہ میری بہت ساری بہنیں شاید میرے سے خفا ہوں مجھے آج ہی ایک اور ایک اور اچھا کہ مجھے آج ہی میری ایک بیٹی کی کال ملتی ہے اور میرے ہزبند نے مجھے بہت تانک کیا ہوا ہے اور میرے ہزبند نے مجھ کو بیسمنٹ میں رکھا اور شیئی اور کائنڈ آف کمپلینٹ میں نے ان سے پہلے یہ کہا میں نے کہا بیٹا پہلی بات تو یہ کہ آپ حصہ میں کال کر رہے ہیں دوسری بات بیٹا اگر آپ بیسمنٹ میں رہتی ہیں تو کیا آپ کے ہزبند اپسٹیرز رہتے تھے نہیں وہ بھی بیسمنٹ میں تو میں نے کہا بیٹا پھر آپ یہ کمپلین تو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اگلی بات انہوں نے مجھے کبھی جواب نہیں کرنے دی میں نے کہا بیٹا آپ کو جواب نہیں کرنے دی کیونکہ وہ آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں اور پھر ultimately make long story short پتا کیا چلا کہ جی ان کے میاں اپنی شاید بہن کی بات زیادہ سنتے ہیں ان کو کہنے والے ان کو کیا کہتے ہیں یہ جو محلے کی ادھر دور کی عورتیں ہیں جس لکھ اٹ every home has their own circumstances مثال کی طور پہ میں عارفہ مظفر میرے گھر کے circumstances are between me and مظفر علی ہمارے گھر کے قوانین میرے گھر کے قوانین doesn't match to my real blood sister as well میرے بہنوی اور میری باجی نے دونوں نے مل کے ایک سسٹم جب بنایا تو وہ گھر اس کے مطابق ہے ہمارا گھر ہم نے اور مظفر علی نے جو ایک سسٹم ڈیویلپ کیا وہ گھر ہے every home every house has their unique setups مگر جو عورتیں تیسرے کی بات سنتی ہیں تو دنیا میں بڑے بڑھوں نے ایک کہاوت بنائی پنجابی کی کہاوت ہے I don't know کتنے لوگوں کو سمجھ آئے کہ نہ آئے وہ کہتے ہیں پنجابی کی کہاوت ہے تیجہ رلیا تچو گاگلیا یعنی وہ کہتے ہیں نا ایک اور شاعر نے بھی کہا کہ میں اس شہر میں رہتا ہوں جہاں لوگ سجدوں میں بھی اوروں کا برا مانگتے ہیں it's only you can look after your home تو قرآن پاک کی بات کر رہی تھی کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وطالہ نے طلاق کا حق عادلی کو دیا یعنی divorce کا کیا وجہ ہے بڑے خوبصورت طریقے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر فردت حاشمی کے بارے میں کہا کرتے ہوتے ہیں میں کہتی ہوں wonderful اگر قرآن پاک نے بعض چیزوں سے منع کیا اور وہ اس کے بارے میں ذکر کرتی ہیں تو آپ اس پر قرآن پاک آپ اس کو ان کو غلط تو نہیں گئے سکتی سچ سننا کڑوا ہے of course اس کڑوا انہوں نے کہا کہ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ کہیں جانے کا اتفاق ہوا دو لوگوں کے ساتھ اور آپ نے موقع ملا جہنم کا نظارہ کرنے کا تو جہنم میں جب انہوں نے دیکھا تو عورتوں کی تعداد اس جہنم میں بہت زیادہ تھے آپ حیران ہوئے آپ نے پوچھا اس کے بارے میں تو پتہ چلا کہ عورتیں کفرانے نعمت کرتی ہیں ناشکری ہوا کرتی ہیں اب میں نے یہ بات کی اگلی بات کی طرف آتی ہوں طلاق کہاک آدمی کو استیدیا گیا کہ ہم عورتیں میں خود بھی ایک عورت ہوں کہ بعض وقت ہم جب ایموشنل ہوتی ہیں تو ہم ایمیجیٹ ڈیسیشن چاہتی ہیں ایمیجیٹ تو پھر تو طلاقیں کے گناہ زیادہ ہو جانی تھی مرد کو سوچ کے فیستہ کرتا ہے تھنڈے دماغ سے تھنڈا کر کے کھاتا ہے اس لیے اللہ نے شاید یہ اگر لڑکی کے ماں باپ کو طلاق کا حکم ہوتا ٹھیک ہے تو بھی شاید طلاقوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی کیونکہ بیٹی کے ماں باپ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم کو گرم ہمانہ لگے تمہیں تنگ کرتا ہے میاں چھوڑ دو اس کو اور بس آجو گر میں اگر لڑکے کی ماں کو طلاق کا اللہ تعالی حق دے دیتے تو لڑکے کی ماں وہ تو ویسی بہو سے خوش نہیں اس نے بھی فوراں سے فوراں اگلے دن چھوٹی کر آیا کرنی تھی بہو کی ٹھیک ہے تو مرد اور عورت کے درمیان یہ تعلق ہے کہ اس لیے مرد سوچ کے فیستہ کرتے ہیں تھنڈا فیستہ کرتے ہیں اللہ نے وہ حق اس کو دیا مگر عورت کے حقوق بے انتہا زیادہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں مجھے کسی نے توپ میرے سر کے اوپر نہیں رکھی ہوئی آئیم اوومن مگر this is if this is what قرآن says میں اور آپ ان الفاظ کو بدل نہیں سکتے یقیناً میرے اور آپ کی بہتری کے لیے ہے اگر ہم قرآن کے ذابطہ حیات کو فالو کرنا چاہیں بہرحال بہت چکی ہمارے سپنسرز کا جو اس قابل کرتے ہیں محمد صدیق صاحب سے آپ کی ملاقات کرنا ہوں گی مگر محمد صدیق صاحب سے پہلے پیٹ پوجا کرنے کے لیے چلتے ہیں صاحب کہتے ہیں نا پیٹ نہ پہیاں روٹیاں رسبے گلنچ چھو کھوٹیاں ہمیں جوائن کیا ہے شیلیمار گریل نے شیلیمار گریل فیفٹی ڈین فورتھ روڈ پہ ہے ایسے ریسٹرینٹ بینکو ٹھول ڈین ریسٹرینٹ ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتائے دیتی ہوں سروت ہے آج میرے ساتھ شیلیمار گریل این اپنکو ٹھول اراؤن ایک سو پچاس سے دو سو تک لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش بھی یہاں پہ ہے شیلیمار بینکو ٹھول وہ کہتے ہیں کہ چکن بریانی carveھٹ سر بیٹھو ہمیں کہ с دو سرین ٹھول ڈین ممونگ کے ساتھو بامальной ہنی سر تھی آپ نے کھانیا �یر خوٹری ڈین وہ ایک سو پچاس سے دو سو تک لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش یہ دین فورتھ روڈ اور دین فورتھ ایونیو کے سنگم پہ ففٹی دین فورتھ روڈ پہ آپ کو ملتا ہے شالی مار گریل انہ بینکوٹ ہال پاکستانی کھانوں کا مرکز دیگا ماؤتھ وارٹرنگ شالی مار آپ تین پرسنٹ ڈسکاونٹ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ مینشن کریں شالی مار گریل انہ بینکوٹ ہال ویکنڈ پہ بریک فاسٹ کیجئے گا اور بریک فاسٹ میں دیکھیں کیا ہے ہلوہ پوری نہاری نان اور وہ کہتے ہیں ہم سے بہتر نان پورے شہر میں کسی کے نہیں آپ ٹرائے کیجئے گا اور پرائیس کیا ہوگی گیس کریں ہلوہ پوری کی کیا پرائیس ہے اب ہلوہ پوری میں کیا ہے ہلوہ پوری ہے چینے ہیں اس کے علاوہ نہاری ہے اس کے علاوہ پائے ہیں اور لسی کا گلاس میرے خالے 999 تک تو ہونے باز آ جائے گا 1195 1195 اور سروت پوریا پتہ کون سی والی جو پاکدان میں پھولی بھی پوریا نہیں ملتی تھی شہر لیمار گرلے نے بینکوٹ ہال کا نمبر 4166862625 ایک اور اناؤنسمنٹ کرنا چاہت نہیں ہوں اس کے علاوہ پوری ہے 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 اچھا بلکل ٹھیک ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ہیپی نیو یور میرے دل بر جانی ہیپی نیو یور میں اپنے بیٹے کو بھی کہا کرتی ہوتی ہوتی ہی میرا دل بر جانی ہے اور آپ بھی میرے بچے میرے بھتیجے بھانجوں کی طرح سے میرا بچہ تینک یو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں کسی کو ایٹ دا سپارٹ پکڑوں میں آپ کو پکڑوں ایٹ دا سپارٹ مجھے یہ بتاؤ کہ میں اتنے دن سے نامس کر رہی ہوں زوم ایکس او او ایم زوم ایپ کو ڈاؤنڈوڈ کر رہا آپ کروں گا آپ نے کہتی ہے سی اچھے بچے کہا مانا کرتے ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اکثر بچوں کے پیرنٹس پاکستان یا انڈیا ہیں آپ اپنے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتے ہیں وہ پاکستان ہیں یا انڈیا ہیں تو آپ جسٹو فائنڈ دریٹس what are the rates official rates جو یہاں کی سسٹم کے لحاظ سے جو official rates ہیں if this app is there on your phone you can find rates to any country any country زوم ایکس او او ایم کے نام سے یہ اپ ہے محمد صدیق all dead solution کے ساتھ and I take the pride کہ we are advertising him for last say 13 years since muzaffer left I'm 600 e small pay I have never got any complaint against him never ever never credit counseling you can contact him Allah نہ کرے کہ آپ کو ضرورت پڑے but کبھی اگر آپ محسوس کریں کوئی چیز mismanage ہو گئی ہے عامدر اور خراجات میں balance نہیں رہا تو call him محمد صدیق کا نمبر four one six six seven one zero five seven seven شہزادے بتائیے کیا special سپیشل یہ ہے بھائی عرفہ کے نیا سال ہے جو ابھی resolution بنائیں اپنے بجٹ کو balance رکھیں اتنا خرچہ نہ کریں جس میں آپ کو بعد میں problem ہو اگر especially credit cards آپ کے پاس ہیں تو weekly by weekly اپنا بجٹ دیکھیں کہ income کیا تھی اور expenses کیا تھی کچھ credit cards یہ خرچہ تو نہیں ہوا اور credit cards کا دل پورے کا پورا بے کریں مہینے کے بعد جب دل آتا ہے تو اگر اس پہ balance چھوڑیں گے تو یہ چلتے چلتے آپ کو debt کی طرف لے جائے گا اور دوسرا اگر آپ پر چاہے چھوٹا سا debt ہے چاہے پانچ سو دول کا debt ہے ضرور نہیں کہ آپ پانچ لاگ یا لاکھ لار آپ پر debt ہو تو مجھے آپ نکال کرنی ہے نہیں آپ پر چاہے پانچ سو دول کا debt ہے پانچ ہزار کا ہے پانچ لاگ ہے اگر آپ minimum payments کر رہے ہیں یا ایک credit card کا پھر دوسرے credit card سے دیکھ کر رہے ہیں تو ایک دفعہ آکے مجھ سے ملنے free consultation ہے privacy کا پورا پورا خیال رکھا جاتا ہے اور جب میں نے ساتھ بیٹھیں گے اگر debt کام ہوگا تو نہ تو آپ کا credit خراب ہوگا نہ ہی کچھ اور آپ کرنا پڑے گا صرف money management کر کے یا low interest میں convert کروا کے اپنے credit cards کو آپ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو drag کریں گے اس طرح minimum payments کرتے رہیں گے یقین کریں آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوگا بعد میں credit بھی خراب ہوگا پچھلے 18 سال میں میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ چھوٹے debt کو اسی وقت نہیں لیتے یہی چھوٹا debt بعد میں جا کے بڑا بنتا ہے جس جو کنٹرول سے باہر ہوتا ہے اور پھر آپ کو proposal bankruptcy یا debt settlement کرنا پڑتی ہے لیکن already اگر آپ کے debt زیادہ ہو گیا ہے تو اپنا پیسہ interest میں ضائع نہ کریں آپ آئیں information لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی help کر سکتا ہوں تو اپنا case دیں otherwise پھر ہے کسی application کے آپ جا سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 416-671-0577 416-671-0577 اور میرے پاس آنے کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے client کے لئے کام کرتے ہیں اپنے client کو represent کرتے ہیں جب میں client کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان کا case review کرتے ان کو بتاتا ہوں کہ کیا آپ کو relief لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے اگر مجھے لگتا ہے اس کو relief کے بغیر اس کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے تو اس کو بتاتا ہوں کہ یہ option لیں آپ اس میں آپ کا مسئلہ تو آپ کو بعد میں trade بھی آپ کا خراب ہونے والا ہے اور پیسہ بھی ضائع ہو جائے لگتا ہے میں نے اسے 18 کونس آفشن آپ کو سوٹ کرے گا اور آپ کے assets کو چاہے آپ کے نام پہ paid up گھر ہے آر ایس پی ہے آر ایس پی ہے تمام assets کو ہم legal طریقے سے save کرتے ہیں کچھ آپ لوسی کرتے ہیں سب کچھ ایس ایس آپ کے پاس رہتا ہے بڑی آسانی سے آپ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کال کرنا ہے 416 671 057 671 057 671 057 057 7 نمبر ہے جناب ہمارے شہزاد بھول صدیق اور thank you very much 904 1 66 7 1 057 7 اچھا ہوتا یہ ہے کہ پاکستان ڈے سیلیبریشن ہو تو مونچ اونچ نارے لگاتے باویزدان زندہ آباد یا کینیڈا ہوتا ہم انچ انچ گانا گاتے ہیں او کینیڈا ٹھیک ہے یا اگر کوئی شادی بیاں کی تقریب ہو تو انچ انچ گانے گاتے ہیں تو اکثر لوگوں کا گلہ خراب ہو جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے نم یہ محمد صدیق کا گلہ کیوں سال کو منایا ہے تو کیا انہوں نے نعرے مارے تھے ماں آپ کی گلے میں کیا ہوا ہے مطلب دوست نہیں ہوتے اللہ خوش رکھے آپ کو تو بلکل صاحب سردی اثر اپنا چھوڑ کے گئی محمد صدیق اور اچھا مزی کی بات ہے جتنے جب باپ بن جاتے ہیں یا جب ہم امی بن جاتے ہیں تو ہم پھر بچوں کو رسیت کرتے سیدھے چلنا کسی کی طرف دیکھنا مات بڑھائی کی طرف بڑا دھیان دینا اور بس یہ نہیں کر اپنی جوانی میں سارا کچھ ساروں نہ کیا ہوتا سب کچھ سب نے کیا ہوتا بچوں کو دوست میں آکے بتائیں اور لگتا ہے یہ اپنی جوانی میں بڑے کھلنڈر رہے تھے is that right not بچوں میں مانی سارے باب یہ کہتے ہیں ہاں 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 بچوں بچوں سو محمد صدیق سے آپ کی بات کرائی آپ نمبر نوٹ کر لی چھو نکر نائی zero five آ sorry four one six six seven one zero five seven seven six seven one zero five seven 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 چلی صاحب ایک اور نیوز کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں آپ کو تحیی ہے کہ ہندوستان میں چند ایک جو پاکستان کے ان کو بلکل بلوک کر دیا گیا میں آپ کو بلکہ غزل شیئر کرتی ہم دیکھ کھیں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور غزل مادام نور جہان نے فیض منت فیض تو انہوں نے محبوب کا نام پاکستان کو دیا تھا فیض امد فیض نے پاکستان کو اپنا محبوب کہا تھا اور آرمی دور میں جنب ایوب خان کے دور میں اپنی غزل لکھ دی مادام نور جہان کا یہ جو گیت ہے جس میں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ نہیں ہو سکتا تھا اب انڈیا میں جو جس طرف انڈیا جس سمت میں جا رہا ہے آئی وش کے گورنمنٹ وہاں کی کنٹرول کر لیں آئی میں آئی ای ای ریپیٹی دلی کہ پاکستان میں بھی ڈسٹربنس ہے آپ بلوچستان جل رہا ہے کلبوشن یادیف پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو فیض امد فیض کا ہم دیکھیں گے یہ ایک غزل اقبال بہنوں نے جو گائی ہوئی ہے اس کو بھی بلوک کیا انڈیا میں ان غزلوں کا پاکستان کی جتنے پویٹس ان کی غزلوں کو بلوک کر دیا اندوستان کے سب سے بڑا حراستی مرکز تقریبا تیار ہے شہر کی گنتی شہریوں کی گنتی بھی جاری ہے یہ صاحب نئی دیلی بھارت میں انسانیت وہ اقبال بانوں کی آواز میں ہم دیکھیں گے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مگر اس سے پہلے انڈیا کی خبر شیئر کروں گی کہ بھارت میں انسانیت کی تزدیل اروج پر غیر ملکی خبر ادارے کے مطابق ہندوستان کا سب سے بڑا حراستی مرکز تقریبا تیار شہریوں کی گنتی بھی جاری ہے اور تفصیلات کے مطابق غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے بھارت آسام میں بہت بڑا حراستی مرکز بنا رہے ہیں بھارت کا سب سے بڑا حراستی مرکز بھارت کا اس حراستی مرکز میں ان افراد کو رکھے جانے کا مقصد ہے جو کہ بھارت کی شریعت حاصل نہ کروائیں گے اور بھارت پہ مقیم ہوں گے جس میں افراد کے نام ہے جو کہ بھارت میں شریعت نہیں رکھتے اے این آر سی اسے این آر سی لسٹ کا نام بھی سام میں آہ این آر سی کے فرست میں جگہ نہیں بنا سکتے انہیں سے تقریبا آدھے کے قریب مسلمان ہیں اب ہندوستان کی دو کروڑ مسلمانوں کو خوف ہے کہ اس عمل کو ہندو قوم پرست بھارت جنت پارٹی مسلم برادری کو پسمندہ کرنے کے لیے پرے ملک نافذ کرے گی یہ مرکز جو ہے گوانیار کے دور دراز علاقے میں واقع ہے چاروں اطراف کھلی زمینے ہیں ایک سڑک ہے جو کہ اس کو مرکزی شہر گوہائی سے جوڑتی ہے حراستی مرکز کے ایک طرف سڑک جاتی ہے جسے بھوت پہاڑ کہا جاتا ہے مقامی رہائش کے مطابق ایک بار پھر سر واپس آ جائے گا جہاں لوگ اس طرف جائیں گے مگر اس حراستی مرکز سے کبھی بھی نکل کے واپس نہیں آسکیں گے یہ تو تھی ایک اس حراستی جو کوالی آر میں حراستی مرکز تعمیر کیا جا رہا ہے کورس انڈیا کی سکیورٹی ہے مقابلہ کر کے جسٹی فائر نہیں کر سکتی میری مجھے مجھے آرکم کرنا پڑے گا اینیویز یہ تو تھی ایک خبر پاکستان سے ہندوستان سے ہاں کے ساتھ اقبال بانو کی بائی میں بتانا چاہتی گوگل کی بڑی خوبصورت ہے گوگل سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کوشش کرتا ہے اقبال بانو کا انتقال ہوا بہت خوبصورت غزل پڑتی تھی گوگل نے پیشتے دنوں میں برسی پر اقبال بانو کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے گوگل گوگل پر تصویر جاری بھی کی تھی گوگل تو شکریہ آپ اقبال بانو کی آواز میں یہ غزل جس کو آج کل بین کی آواز سنا ہے کہ ہندوستان کے سٹوڈنٹ سے وہ اس غزل کو پڑھتے بھی ہیں میں جب اس غزل کا ذکر کر رہی ہوں نا کہتے نا جیسی انسان کی دل کی حالت ہوتی خیالات اسی طرح ہو جاتے ہیں میں کچھ دنوں پہلے جب میں سعودی ریبیہ گئی ہوئی تھی تو آپ یقین کی جیے گا حالانکہ وہاں جانے کے بعد انسان اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے گئے اس میں اتنا مصروف کرتا ہے میں جب بھی کعبہ شریف کی طرف یا مسید نبوی کی طرف جائے کرتی ہوتی تھی نا تو مجھے سبی الدین کی وہ کلام یاد آجاتا تھا بلکہ میں نے ماجد بھائی سے کہا بھی تھا کہ جس میں مدینہ پاک میں مجھے بلا لی جئے گا ابھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں مگر کیونکہ مجھے سٹوڈنٹس انڈیا بھائی اقبال بھائی بھائی آواز میں بنیادی طور پر یہ سیونٹی بھائی میں بھی بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی غزل کو گیا گیا تھا ایوب دور کے حوالے سے یہ غزل نے لکھی گئی تھی کیونکہ فیض امد فیض جو تھی وہ فوجی حکومتوں کے خلاف تھے سمات فرمائی دور کے دور وہ بھائی زی نین بھائی جو دور مگل زی زی روی زی زی گیا روی سب زی 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 موسیقی